بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزبان داہر نصیر ناظرین آج میں دوبارہ بات کروں گا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نیٹورک مرکیٹنگ کے نام پر کون کون سے بحروپیے کون کون سے نوسرباز کام کر رہے ہیں مجبور پاکستانی عوام کو کس طرح لوٹ رہے ہیں ان کی جمع پونجی سے ان کو محروم کر رہے ہیں اور اس تمام جتنی بھی ویب سائٹ بنی ہوئی ہیں جتنی بھی کمپنیز ہیں ان کو چلانے والے کمیشن ایجنٹ ہوتے ہیں جو اپنا کمیشن لے کے اس کے بعد رفو چکر ہو جاتے ہیں آج اس پروگرام میں میں آپ کو آگے چل کر بتاؤں گا کہ اس وقت تک واج ٹائمز کی ٹیم نے بیس کے قریب ایسی کمپنیز ایسی ویب سائٹ کا سراغ لگایا ہے جو مختلف طریقوں سے عوام کو لوٹ رہی ہیں بڑے انعماد کا لالج دیتی ہیں ٹورز کا لالج دیتی ہیں منافع کا لالج دیتی ہیں گاڑیوں کا لالج دیتی ہیں بنگلوں کا لالج دیتی ہیں یہاں تک کہ ان کو اس قدر لالج دیا جاتا ہے کہ عوام ان نصربازوں کی باتوں میں آکے اپنی جمع پونجی سے محروم ہو جاتا ہے دوسرے ناظرین آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ کامیابی اس شخص کے قدم چومتی ہے جو بیوپار کا کھرا ہو اور اپنی کمیٹمنٹ کا پکا ہو اگر آپ نے زندگی میں کامیاب ہونا ہے کیونکہ ہر انسان زندگی میں اونچ نہیں چاہتی ہے ہر طرح کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے لیکن جب تک آپ اپنے بیوپار کے جب تک آپ اپنی کمیٹمنٹ کے کھرے اور سچے نہیں ہوں گے تو ہمیشہ آپ ناکام ہوتے رہیں گے اور ایک بات ذہن میں رکھی گا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے آپ کو ایک ہزار جھوٹ بولنا پڑتا ہے یہاں پہ تو کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم بیرونے ملک ہیں لیکن ہوتے وہ پاکستان میں اور لوگوں کو اس طرح کی طفل تسلیہیں دیتے ہیں تاں کہ لوگ جو ہے وہ باتیں نہ کریں لیکن میں آج جو پروگرام ہے آپ دیکھیں ایک کمپنی ہے ایک ویب سائٹ ہے بی ایف آئی سی کوائن کے نام سے اب ان لوگوں نے کوائن نانچ کیا لیکن یہ کس طرح کا لالک دے رہی ہیں بسیکلی آج پروگرام میں صرف میں کمپنیز ویب سائٹ کا بتاؤں گا کل کے پروگرام میں میں ان کے مالکان کا بتاؤں گا اور جو لوگ اپنا موقف دینا چاہیں گے واش ٹائمز کی ٹیم ہم یہ اس لئے نمبر دیتے ہیں کہ جس بھی کمپنی کے مالک نے ویب سائٹ کے مالک نے اپنا موقف دینا ہے اپنا ویڈیو پیغام ہمیں دینا ہے اس کے جواب میں وہ ہمیں دیں ہم اس کو چلائیں گے لیکن اس میں ہمارے سوالات بھی ہوں گے آپ ان سوالوں کا جواب دیں ہم آپ کا جو موقف ہے اس کو بھی بنوان چلائیں گے اور نیر کریں گے بی ایف آئی سی کوائن یہ ایک آج کل جس طرح ایچ ایف سی سکیم ہوا تھا اسی طرح یہ بھی لوٹ مار کر رہے ہیں اس کے ساتھ غوث گلوبل الل سی ان لوگوں نے اچھا اس پروگرام میں میں آپ کو چار پانچ ایسی کمپنیاں بتاؤں گا جنہوں نے کرائے کے شیخ لیے ہوئے ہیں اب میں نے گزشتہ پروگرام سے بھی بتایا تھا کہ دبائی میں شیخوں کی کیونکہ دیکھیں ہر کسی کا اپنا خاندان ہوتا ہے قبیلہ ہوتا ہے دبائی آپ چلے جائیں وہاں پہ کچھ ایسے بھی شیخ ہیں جن کو آپ پانچ ہزار درم دس ہزار درم دیں ان کی پروفائل اپنی پی ڈی ایف پہ لگائیں ان کے ساتھ آپ تصویری سیشن کروائیں لیکن وہ آپ کو کوئی ویڈیو پیغام نہیں دیں گے اور ایک بات ذہن میں رکھے گا جو دبائی کا شہزادہ ہوگا وہ کب بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ یار مجھے آپ پانچ ڈالر کی انویسمنٹ کرو دس ڈالر کی انویسمنٹ کرو میں آپ کو یہ دوں گا کیونکہ یہ نصر بازوں کا ایک وطیرہ ہے کہ وہ مختلف طریقوں سے عوام کو لوٹتے ہیں غوث گلوبل الل سی یہ لوگ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری انٹرنیشنل پلاسٹک جو ہے ریسائکلنگ پاور پروجیکٹ ہے کہاں پہ ہے ہواوں میں ہے وہ لوگ ایک ویڈیو شیئر کرتے ہیں لیکن یہ لوگ جو زوم کے اوپر میٹنگ کرتے ہیں ان کے جتنے بھی جو لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں وہ انہوں نے کرومے کے اوپر بیٹھے وہ میٹنگ کرتے ہیں ان میں واضح سامنے نظر آ جاتی ہیں چیزیں کہ کروما کٹو ہے اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں ایک اور بھی نصر بازوں کا ٹولہ سامنے آیا ہے میکس پروفٹ ریٹن ایم پی آر کے نام سے یہ لوگ بھی وہی کام کر رہے ہیں ان کا بھی فیزیکل پروجیکٹ کوئی نہیں ہے پھر پرائم زون ہم آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں پرائم زون کے لیکن آج کمپنیوں کا نام بتانا ویب سیٹ کا نام بتانے کا میرا مقصد دیا ہے کہ تاکہ آپ آوے رہے آپ ان کمپنیوں سے دور رہے پھر آپ پرائم زون کے لبا نیکسس ٹریڈنگ ہو گیا نیکسس ٹریڈنگ کو جو شخص جو نوجوان چلا رہے ہیں وہ ماضی میں آل پاکستان پروجیکٹ میں ایک لیڈر تھا پھر اس کے لبا یو ٹائل وہ بھی آپ کو پتا ہے شیخ محمد ساکب شامی کی ہے اس کی بیٹ پہ وہ ہے راو سہیل ہے اور ایک خواجہ ہے وہ اس کمپنی کو رن کر رہے ہیں ویلیڈیس اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کمپنی میں راجہ ریاض ملک نوید سردار ریاض ملک منیر مامون یہ لوگوں کا ایک ٹولہ ہے یہ اس کو چلا رہے ہیں بیس ٹوگیدر یہ بھی ماضی میں کسی کمپنی میں ٹاپ لیڈر تھا اس نے اپنی کمپنی بنائی ساتھ اس کے لبا آل پاکستان پروجیکٹس کے آپ کو پتہ ہے سوالے سے ہمیں کچھ ایسی چیزیں بھی مل چکی ہیں کہ انہوں نے کس آئی ٹی والے شخص سے رابطہ کیا ہے اس سے مل کے اب نئی ویب سیٹ بنائیں گے اور جو ہمیں ذرائع سے اس بات کی تصدیق ہوئی ہے کہ جو نئی کمپنی نئی ویب سیٹ بنائی جائے گی اس میں آدم عمین چودری فرنٹ پر نہیں آئے گا فرنٹ پر کچھ اور چہرے لائے جائیں گے آدم عمین چودری بیک پر رہے گا تاں کہ دوبارہ سے آدم عمین چودری جو دعویٰ کرتا ہے پاکستان ہمارا ہے سارا کا سارا ہمارا ہے وہ دوبارہ گرفتار نہ ہو جائے پھر آپ کو ندیم بخاری کے حوالے سے آپ کو بتایتا ہے محفوظ شاہ ندیم بخاری رضا چمپئن انہوں نے نیٹلی گلوبل کے نام سے ایک کمپنی انہوں نے بھی بنا لی ہے ساتھ زیون کاشف بٹی کی کمپنی ہے اس زیون میں جو شخص ہے وہ بھارتی ہے اور کاشف بٹی کے ساتھ مل کر اس کا جو وہ بھارتی ہے اس کے اوپر بین لگاوا ہے وہ بھارت میں نہیں جا سکتا آٹھ سو کروڑ بے کا اس نے بھارت میں سکیم کیا تھا پھر دا ایگل کریسٹ اسی بھی مارکیٹنگ یہ کمپنی ہے ان لوگوں کا بھی کام یہ ہے یہ عوام کو بتاتے ہیں ہمارے پاس مزاربہ کا لیسنس ہے لیکن ان کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے آر بی ارننگ ایک اور نئی ویب سیٹ تخلیق ہو چکی ہے البرکہ ہولڈنگز ہے اس حوالے سے کچھ لوگوں نے کمپنٹ سیئے جی البرکہ کے دو لاکھ سے زائد ممبر ہو چکے ہیں لیکن البرکہ والوں سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا جی ہم اپنا ٹریلیم کوئن لانچ کر رہے ہیں وہ ہماری ٹاپ جو فائف ایکسچینجنج ہے اس کے اوپر آپ چلے جائیں ہمارا کوئن ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں اس حوالے سے اگر البرکہ ہولڈنگ والے اپنا موقف دیں گے کیونکہ کچھ ممران نے شکایات کی ہے کہ البرکہ ہولڈنگز والوں نے بھی ویڈرال بند کر دی ہیں اس حوالے سے جو بھی ان کے مالکان ہیں زفیر مہدی صاحب ہیں یا وہ ایک دبئی میں وہ لڑکا ہوتا ہے وہ اپنا موقف دے گا اس کو بھی ہم چلائیں گے پھر ای ڈالر ہے ای ڈالر نادیا بخاری کا ہے ای ڈالر جو ویب سائیڈ ہے جو کمپنی نادیا بخاری کے خاتون ہونے کے ناتے اس نے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا ہے عوام کو بہت زیادہ اس نے بھی لوٹا ہے ساتھ ساتھ زوین ٹاسک بلڈر یہ بھی عوام کے پیسوں سے زمین خریدتی ہے اور دعوے کرتے ہیں کہ ہمارے بہت بڑے فیزیکل پروجیکٹ ہیں انفنیٹ ٹریڈ گروپ آئی ٹی جی صفیان حیدر چیما کی ہے آج ناظرین صرف میں اس وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں ان کمپنیز کے نام تاکہ آپ ذہن نشین کر لیں اور ان کمپنیز سے وائیڈ کریں ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں ایک بہت بڑا سکیم ہوا ہے ٹری جینئس کا قاسم ویسندو نے اتنا بڑا سکیم کیا ہے اس کے خلاف درخواستیں بھی دائر کر دی گئی ہیں اور اطلاعات ہمیں یہ محصول ہو رہی ہیں چونکہ تحریک عدم اعتماد کی وجہ سے اس طرح کام نہیں ہو رہا لیکن انٹیریر منسٹری تک اپروچ ہو چکی ہے اور قاسم ویسندو جو اس وقت دبائی میں بیٹھا ہوئے پاکستانی عوام سے لوٹ مار کر کے وہاں پہ ایشی مار رہے ہیں دبائی میں ایک قاسم ویسندو نہیں ہے بلکہ آپ ندیم بخاری وہاں پہ ہے محفوظ شاہ وہاں پہ ہے کاشیف بٹی وہاں پہ ہے سفیان حیدر چیما وہاں پہ ہے دیگر اور اور بڑے بڑے نوصر باز جنہوں نے پاکستانی عوام سے پیسہ لوٹا تھا وہ وہاں پہ موجود ہے ساتھ آپ دیکھ لیں ونڈر میکر آئی تھی ونڈر میکر کے جو ڈاکٹر صاحبان ہے لوگوں کو گھروں گھروں میں جا کر میٹنگز کر رہے ہیں ویش ایک اور کمپنی آئی تھی پھر آپ کو معلوم ہے کہ وولف ایک کمپنی آئی تھی اس حوالے سے بھی ہم نے کچھ چیزیں کلیکٹ کی ہیں کل انشاءاللہ کل جو ہمارے پروگرام ہوں گے وہ صرف ایک ایک کمپنیز کے اوپر ہوں گے ان کی حقیقت ہمارا کام ہے آپ کو بیان کرنا پھر ٹریڈنگ گلوبل نیٹ ورک ٹی جی این نامی یہ بھی کمپنی تھے یہ لوگ سٹام بھی دیتے تھے ان لوگوں نے کس طرح کے کیا کیا سکیم کیے ٹرسٹ فور پے یہ بھی ایک ویب سائیڈ ہے ابھی تک دو واج ٹائمز کی ٹیم تھی انہوں نے یہ کمپنیز کا سراغ لگایا ہے اور یہ وہ کمپنیز ہیں جو آپ کو بڑے انعماد کا بڑے منافع کا لالج دیں گے لیکن جن کمپنیز کے میں نے نام لیے ان میں سے کوئی بھی کمپنی کا مالک کوئی بھی ان کا ترجمان اپنا موقف دے گا تو ہم اس کو چلائیں گے بھی اور آنیر بھی کریں گے لیکن کل سے انشاءاللہ ہم آپ کو بی ایف آئی سی کوائن کی اصلیت بتائیں گے کہ یہ لوگوں کو کون کون سا لالج دے رہے ہیں کس ملک میں اب ایک جو ویب سائٹ ہے اس نے کوائن لانچ کی اب اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ بڑے انعماد کا لالج دے کہ مزید انویسمنٹ آئے غوث خلوبل والے یہ لوگ بھی کہتے ہیں ہم نے دبائی کا جالی شیخ انہوں نے خریدا ہوا ہے پانچ دس ہزار درم میں آہستہ آہستہ کل سے انشاءاللہ ہم صرف ایک مخصوص تارگٹ ہوا کرے گا یعنی کہ مخصوص ایک جو کمپنیوں کی اس کے اوپر صرف ہمارا بی لاغ ہوگا مختلف جو ہم لوگ کرتے تھے کہ آل پاکستان پروجیکٹس کو پکڑ لیا یو ٹائل کو پکڑ لیا وہ مکس اپ ہو جاتا تھا تو آج سے ہماری جو آئی ٹی کی ٹیم ہے انہوں نے کہا جی کمنٹس بہت زیادہ محصول ہو رہے ہیں تو آپ صرف ایک ایک کمپنی کے اوپر پروگرام کیا کریں تو کل سے انشاءاللہ